اسلام علیکم رسپیکٹر بزنس پارٹنرز اور سب سے پہلے ہم لوگ قرآن پاک کی تلاوت سے غاز کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین رحمان الرحیم مالکی عمیدین یا کنابدو یا کنستین اہدن سیاتون استقین سرات اللہ دین نانمتہ لہیم گیر مکتوبی لہیم مالکالین آمین ویلکوم ونس اگین اور آج جو ہے وہ بسکلی سیلز ماسٹر کلاس 4 ہے اچھا چیزیں بیچنے سے پہلے باہر کی دنیا کی چیزیں اور ٹیانز کے اندر چیزیں ان میں اور سٹریٹیجیز میں فرق ہے ٹھیک ہے سو کوئی بھی شخص جو ہم میں پرادکٹ بیچنا چاہ رہا ہے وہ ان سیلز ماسٹر کلاسز جو پانچ ہیں یوٹیوب پہ یوٹیوب چینل پہ پلی لسٹ بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور اسی کو بار بار آپ نے سن کے چیز کو بیچنا کیسے ہے کیا سٹریٹیجیز ہیں کن رولز کو فالو کرنا پڑ سکتا ہے تو یہ آپ کو ہیلپ کریں گی ٹھیک ہے بگ ٹائم سو آج ہماری جو ہے وہ ماسٹر کلاس نمبر 4 ہے اور اس کا مین ٹاپک جو ہے اس کا نام ہے ہوم پارٹی ہوم پارٹی پوری دنیا کے اندر کہتے ہیں کہ بزنسز کا غاز سنڈے سے ہوا ہے اتوار والے دن سے ہوا ہے اور گھروں کے اندر سے بسیکلی کسی بھی بڑے کاروبار کا غاز ڈرائنگ روم یا گھر سے ہوا ہے اور ٹیانز بزنس کے اندر ڈریک سیلز بزنس کے اندر بہت زیادہ مطلب یہ ہماری لائف کے اندر یہ چیز بار بار مطلب کہ ہمیں بیلڈ کرنی پڑے گی اگر ہم جلدی سمجھ پائے تو بہت اچھا ہمارے لئے ہوگا ٹھیک ہے پوری دنیا کے اندر ڈریک سیل بزنس جو ہے نا وہ بیسیکلی اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ ہوم بیس بزنس کا چیمپین بزنس ہے کینگ بزنس ہے ٹھیک ہے میں بھی اپنے گھر میں ہوں اور میں اپنے ہوم مطلب کہ گھر کے اندر میرا زاری بات پورا سیٹپ ہے تو ہوفولی کہ آپ لوگ بھی اپنے گھر کے اندر موجود ہیں اور کوشش کریں اس کی اپنی امپورٹنس ہے اچھا جی آگے بڑھتے ہیں پنکشن ان سگنیفیکنس آف دا ہوم پارٹی ہوم پارٹی کیا ہے اور یہ کیوں بہت زیادہ اس بزنس کا اسنس ہے کیوں امپورٹنس ہے آئیے ہم دیکھتے ہیں اچھا جی اس دا کور اور اسنس آف دا بزنس پوری دنیا میں سب سے زیادہ ڈریکٹ سیل بزنس کا جو بزنس ہے جو گروت ہو رہی ہے وہ ہوم بیسڈ ہو رہی ہے ٹھیک ہے نمبر ٹو یہ فیملی بیسڈ سورس پور کنزمشن اور سیل یہ فیملیوں کے کٹھا ہونے کا ایک ریزن بھی ہے اور سیل کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے کہ آپ لوگوں کو اپنے گھر میں انوائٹ کرتے ہیں وہ آپ کے گھر کے آ کر آپ سے ڈسکشن کرتے ہیں باہر شور زیادہ ہوتا ہے ذریبات اور بڑے زیادہ چیلنجز ہوتے ہیں تو گھر میں بڑا سکون سے آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کر سکتے ہیں تھرڈ ون یہ ایک بہت بڑا چانس ہے کہ آپ اپنے بزنس میں اپنی پرفارمنس کو ایمپروو کر سکیں لوگوں کو انوائٹ کر کے ان کے ڈیمونسٹریشن ان کو اپنے سامنے کروا کے ٹھیک ہے پوری دنیا میں گھروں میں بزنس کی ریشو پروفٹس کی ریشو سب سے زیادہ ہے بہت بڑا اس کا رول ہے ہوم پارٹی کا بہت اچھا وی ہے کہ آپ اپنے کیریئر کو بڑے اچھے طریقے سے پرسو کر سکتے ہیں اس بزنس موڈل کے ترہو جو ہوم پارٹی ہے گھر سے بسکلی اچھا اس کے بعد اڈوانٹیجز کیا کیا ہیں اڈوانٹیجز یہ ہے کہ کم لوگ ہوتے ہیں زیادہ بات آپ کے اپنے لوگ ہوں گے آپ ایک یا دو لوگ ہیں ڈرائنگ رومز میں اگر آپ بیٹھے ہیں تو زیادہ بات دو چار لوگ جن کو آپ نے بلایا ہیں یہ ایک دو لوگ ہیں تھوڑے لوگ ہوتے ہیں تو فوکس زیادہ رہتا ہے ہائیلی انٹریکٹو ہوتا ہے یہ مطلب آپ کسی کو بھی بلا سکتے ہیں زیادہ بات کچھ دو صبح آ سکتے ہیں دوپہر آ سکتے ہیں رات آ سکتے ہیں شام آ سکتے ہیں ہائیلی ٹارگڈٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جن لوگ کو آپ نے بنایا ہے فوکس آپ کا اسی ٹارگٹ پر رہتا ہے ٹھیک ہے ان کا آپ پہ اور آپ کا ان پہ لو اپریشنل کاسٹ لو اپریشنل کاسٹ کا مطلب ہے کہ گھر کے وہی نہ تو کوئی ایکسپینس ہے وہی الیکٹرسیٹی ہے جو آپ کے آرڈی ہے نہ کوئی فکسٹ ایکسپینس ہے نہ مسلینی ایکسپینس ہے نہ کوئی ایسا سرپرائز ایکسپینس ہے وہی جو آپ گھر میں آرڈی چیزیں آپ کے موجود ہیں وہی آپ سرگ کر سکتے ہیں ایسی ٹو ریپیٹ اور یہ ایک ایسا بزنس موڈل ہے ایک ایسا وے ہے کہ جو ایسی لی ریپیٹ کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے اچھا جی ٹائپس آف ہوم پارٹی کون کون سی ٹائپس ہوتی ہیں ہوم پارٹی کے اندر ایک ہوتی سوفٹ پارٹی سوفٹ پارٹی میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے لوگوں کو گرین ٹی پہ بلا لیا سپوز آپ کے گھرے میں لپیٹ میٹابولک ٹی ہے تو ایک ساشے سے رام سے پانچ سے ساتھ کب بند سکتے ہیں ساتھ میں آپ شکر سے سرب کر سکتے ہیں ساتھ میں یا کوئی اور چیز سے سرب کر سکتے ہیں تو اس کے بعد پھر ہے سمال پروجیکٹ بریفنگ میٹنگ یس رائنگ روم میں سوفے کے اوپر رام سے چار پانچ ساتھ لوگ بیٹھ سکتے ہیں پروجیکٹ لوگ کو مطلب یہ ہے کہ روم ٹمپریچر زیادی بات نہ زیادہ ٹھنڈا ہو نہ زیادہ گرم ہو اور کلین آٹموسفیر ہونا چاہیے آپ کے درائنگ روم کے اندر آپ وہاں پہ اپریٹ کر رہے ہیں اور اس میں یہ ہے کہ آپ کو کنٹرول کر سکتے ہیں کوشش کریں کہ دس ہم نے ایک سٹینڈر ڈکھا ہو ہے دس سے زیادہ لوگ ڈرائنگ روم میں نہ بیٹھیں اور اس کے بعد وائیڈ فون کال انٹرفیرنس زیادہ فون کال مت ریسیو کریں یا کسی کناہ تو سائلنٹ پہ لگا دیں آپ اور آپ کی میٹنگ کے دوران نہ کھانا چلے نہ سموکنگ اور نو ایکسیس ٹیبل سیٹنگ بار بار ٹیبل کی سیٹنگ مت کریں جگہ پہ اس کو فکس کر لیں تاکہ وہ پچھے سے اپنی میٹنگ کو پرسو کر سکیں اچھا اس کے بعد پھر یہ ہے کہ دو وے ہیں ایک یہ ہے کہ کوشش کریں کہ جو آپ کے لوگ ہیں ان دور کی طرف جانے سے رکھیں اس کے بعد pay attention to timing and punctuality یہ بڑا important ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ جو time fix کی ہیں اگر لوگ پہنچ گئے ہیں تو کوشش کریں کہ آپ جو دونوں ہے وہ time کا بھی خیار رکھیں کوشش کریں جو لوگ لیٹ ہوگئے ان کو mention مت کریں پر سوٹ کریں آگے ایک دفعہ میٹنگ ہو جائے انڈ پہ فائل کو شیئر کرنا سیکھیں اور اس کے بعد یہ ہے کہ نیو پیپل کو انٹرڈوس کروائیں آپ اپنے سینئر کے ساتھ کوشش کریں نیو لوگ کو انٹرڈوس کروائیں سپیکر ڈریس کو پروفیشنل ہونا چاہیے جو تو یہ ایک طریقے کار ہے کہ لوگ اس بزنس موڈل کے تحت گھروں میں پروپر وے کے ساتھ چیزوں کو پرسو کر رہے ہوتے ہیں پانچ کی پوائنٹس کا اگر آپ گھر میں میٹنگ کو پرسو کرنا جا رہے ہیں دیکھیں اس بزنس میں کیا ہوتا ہم نے اپنے گھر میں میں نے بھی اس بزنس کا آغاز اپنے گھر سے کیا تھا اور سب سے پہلے ہم نے کیا تھا کہ ہم کیا کر رہے ہوتے تھے جو مجھے بتاتے ہوتے تھے کہ آج آپ نے چکن پہلے منگوا لینا ہے ہم ایک ایسی مشین لیگ کہ چکن کو پانی کو چاول کو ساف کر ہونے چاہیے آپ کے دوسرے لوگ کے ساتھ ٹھیک ہے اس کے باد پھر یہ ہے کہ ٹائم سیٹ ٹائم ونس ویک ایسی ٹائم آر یہ نہیں کہ آپ جو روزانہ میٹنگ پہ کوشش کریں کہ جو سمارٹ وی ہے اسی کو لے کر آکے بڑھیں ہم کیا کرتے ہوتے پندرہ دن میں ایک میٹنگ ہوتی تھی ماری سٹارڈ میں ٹھیک ہے اور کیونکہ جو ان لوگوں نے مجھے ایکٹیو کیا تھا ان کی کوشش ہوتی تھی میرے گھر میں ایک پرادک کے بارے اچھے سے مجھے فائدہ ہو سکے دوسرا میری انٹینشن ان کی طرف ہو سکے پھر اس کے بعد جب بھی آپ میٹنگ کرنے لگیں کوشش کریں جو آپ کے سینئر ہو آپ کے ساتھ ہو اور جو جس گھر میں ہو رہی ہے وہ بھی شخص ہو تو اس طریقے سے جو آپ پہلے سے دیسائیڈ کر لیں کہ یہ بندہ پریزنٹ کرے گا یہ بندہ نیو گیسٹ کو بٹھائے گا جن لوگوں کے ساتھ میٹنگ کرنا چاہ رہے ہیں اور یہ بڑا اچھا ہے کہ جن لوگوں کو آپ میٹنگ کر لیں وہ زیادہ بہتر ہے ایک تو ان کے ساتھ آپ ریلیشنشپ سٹرانگ ہونا شروع ہو جائے گا آپ گھر دیکھ لیں گے اور اس طرح جو ہے وہ بھی کانفیڈنٹ فیل کریں گے چار سے شے لوگ یا تین سے پانچ یا دو سے تین اتنے لوگ فکس ہونے چاہیے میٹنگ کے اندر زیادہ بھی لوگوں کا رشنی ہونا چاہیے اچھا یہ ایک ورکشیٹ پرسنل ہے آپ کے پاس آجائے گا موڈریٹر کا مطلب ہے کون بندہ مطلب اس میٹنگ کے درمیان موڈریٹر کا رول پلے کرے گا کون ہوسٹ ہوگا کون سپیکر ہوگا کون رینج کرے گا گیسٹ کو ٹرینر کون ہوگا تو یہ ایک پر پر وی کوشش کریں کہ آپ پارٹسپیٹ کریں بی کون بندہ ہے جو بریج ہے اے اور سی کے درمیان پہلے ٹریننگ میں ہم نے پڑا تھا ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر سیکنڈ نمبر پہ کیا ہے ایک بڑا چھ محول بن جاتا ہے جن لوگوں کو پرزن کرنا چاہ رہے ہیں ان کو بسیقلی آپ ملے انٹرڈوس کروائیں آپ اس کے بعد پھر یہ ہے کہ آپ کو شورٹ سی ویڈیو دکھائیں کمپنی کے بارے میں بتائیں پروڈک ڈیموز ہو جائیں آپ ان کو پروڈک ڈیمو کے بعد کاروبار کے فائدے بتائیں اور کوشش کریں کہ کس طریقے سے کاروبار پروڈکٹ ان کی لائف کو چینج کر سکتا ہے ان کا خود کا بزنس لانچ کرنے میں یہ چیز ہیلپ کر سکتے تو پورا ایک کاروباریشن اور پارٹسپیشن میٹنگ کے دوران ہونی چاہیئے اچھا جی فالو اپ این ٹارگٹ اچیومنٹ کیسے ہے یہ بڑا ایمپورٹنٹ ہے آپ یہ ہے زفر کو بلایا ہے تو اے اس کا سینئر ہے تو ب ہمیشہ پہلے سینئر کی وہ کرے گا اس کی بتائے گا یہ ہمارے سینئر ہیں یہ ایسے ہیں تو پھر وہ انٹرڈوس کروائے گا سی کو اے کے ساتھ اس کے بعد پھر یہ ہے کہ انسر اوجیکشن بہت زیادہ لوگ کے کوشش کریں کہ آپ ان کے آنسر دیں ان کو ظاہری بات ہے میرے بھی کوششن سے ہر کسی کے ہوتے ہیں یہ سے گھبرانہ نہیں آتے ہیں لوگ ہم باہر سے شاپنگ کرنے جاتے تو ہمیں پہلی دفعہ ہی چیز پسند نہیں آ جاتی ٹھیک ہے لوگوں نے کمپنی کے بارے میں کہیں ان کوشش کریں نیو کمر کو بولنے دیا جائے زیادہ اس کو بولنے دیں گے وہ ہلکا جلدی ہو جائے گا اب سنیں زیادہ کیونکہ جتنا زیادہ وہ بول لے گا اتنا زیادہ آپ کی بات اس کو سمجھ آئے گی یہ یورپ اور امریکہ چائنا میں یہ ہی ہوتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے بڑا اچھے سکموڈیٹ کرتے ہوں کوشش کریں کہ پہلے اگلے بندے کو سمجھا دیں پہلے یہ کاروبار کیا ہے پرادکس کیا ہے اس کے بعد اس کے سوالوں کے جواب آپ کی میٹنگ کے اندر ہی ہوں کوشش کریں مٹیریل دینے دیا کریں لوگوں کو بکلٹ کی فارم میں پی تیز مینر کی ہے گھنٹے کی لیکن بندہ گھر میں کوئی چیز لے جائے کوئی یویس بی میں ڈیٹا کوئی آپ نے فائل سینڈ کر دیا تو وہ تھرڈ پارٹی رول پلے کرتی آپ کے بعد وہ پڑھے گا وہ اتنا زیادہ کلیئر ہوگا کوشش کریں کہ اپنی میٹنگ ختم ہو پارکٹنگ پلین ڈسکس کیا ٹھیک ہے سو یہ بہت امپورٹنٹ سلائیڈز ہے بہت امپورٹنٹ ٹریننگ جو لوگ فرس ٹائم اٹینڈ کر رہے ہیں پلیز آپ چوتھی کلاس سیلز کی ٹریننگ کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے دنیا کے ہر بزنس میں سیلز ہیں تو میک امپورٹنٹ ٹریننگ ہے تو اس کے رگارڈنگ جو ہے وہ آپ کو پیڈیا فور چیزیں شیئر کرتی جائیں گی پرس سیلز ٹریننگ کی لاز ٹریننگ ہے تو ہماری سیلز کی ٹریننگ کمپلیٹ ہو جائیں گے یہی پانچ ٹریننگ بار بار سن کے دوسروں کو سمجھا کر ایڈوکیٹ کر کے پروڈکس کو پرموٹ کیا جا سکتا بار سانی سے ٹھیک ہے ٹھیک سو مچ فور ٹوڈی ٹائم ویش آل بیس اور سی یو نیکس ٹریننگ جزاک اللہ